بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام ڈاکٹر فواد فاروق ہے اور میں منصرک ہوں ادھا قومی ادارہ برائے امراض قلب کے ساتھ آج ہم ایک بڑا کومن مسئلہ ڈسکس کرتے ہیں اور یہ اکثر ہوتا ہے کہ ہمارے پاس مریض آتے ہیں اور ان سے سوال کیا جائے کہ بھئی آپ کو بلانڈ پریشر کا مرض ہے تو ان کا جواب ہوتا ہے کہ ہاں کبھی کبھی ہوتا ہے اور ہم جب ہوتا ہے تو دوائی لے لیتے ہیں یہ بڑی عجیب سٹیٹمنٹ ہے بلانڈ پریشر کے حوالے سے کیونکہ بلانڈ پریشر کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وقتی ہو اور پھر وہ ٹھیک ہو جائے اور پھر آپ کو وقتی دوا کی ضرورت پڑے بلانڈ پریشر کے لئے تو اس لئے اس بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے اور یہ بڑا کومن نہیں ہوتا ہے ہمارے ہاں لوگوں کی ذرا سی طبیعت خراب ہوئی اور گھر میں کسی نے بی پی اپریٹس نکالا اور چیک کیا اور کہا بھی آپ کا بی پی بڑھا ہوا ہے اب وہ خود بھی پریشان گھر والے بھی پریشان ایون جرنل پرکٹیشنل بھی ایسی سچویشن میں کوئی نہ کوئی دوائی بلانڈ پریشر کی دے دیتے ہیں اور پھر کچھ ہی دن بعد وہ بلانڈ پریشر نارمل اور اس حد تک کہ لو ہونے لگتا ہے تو وہ دوائی روک دی جاتی ہے کہ اب ضرورت نہیں اس بات کو سمجھے کہ یہ میرا خیال ہے اس نوعیت کے بلانڈ پریشر ایکچولی مرض والا بلانڈ پریشر نہیں ہوتا یہ وقتی بڑھنے والا بلانڈ پریشر ہوتا ہے جو یعنی بلانڈ پریشر چیز ہی ایسی ہے جو وقتی طور پر آپ کو کوئی بھی تکلیف ہو رہی ہو آپ کے سر میں درد ہو آپ کی طبیعت بوجل ہو تو آپ کا بلانڈ پریشر لا محالہ وقتی طور پر بڑھے گا یہ اس کنڈیشن کا رسپونس ہے یہ ہائپرٹینشن کا مرض نہیں ہے اور جو ہی آپ اس کنڈیشن سے اپنے آپ کو نکال لیں گے یا ان علامتوں سے اپنے آپ کو ریلیف مل جائے گا آپ کو یہ بلانڈ پریشر خود بخود نیشے آ جائے گا اس بلانڈ پریشر کو ہم ہائپرٹینشن کا مرض نہیں کہتے ہائپرٹینشن کا مرض ڈائیگنوز کرنے کے لیے ہمیں اس وقت کا بی پی بڑھاوا چاہیے جب آپ بالکل نورمل ہو آپ کو کوئی علامت نہ ہو رہی ہو آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو رہی ہو تو اگر کبھی اس قسم کے سیچویشنز میں آپ کے بلانڈ پریشر بڑھے ہوئے ہیں چاہے آپ یا آپ کا جو بھی جنرل پریٹیشنر ہے اس کی پرائم اس وقت ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ ان کیفیات کو ٹیک کیر کریں اور دیکھیں کہ ریسٹ اور تمام چیزوں سے وہ بی پی اگر خود ہی نیچے آ جاتا ہے تو کوئی دوا کی ضرورت نہیں ہے انلنس اور انٹری کوئی بہت خطرناک رینج میں بڑھ جائے یا اس کے ساتھ کچھ ایسی علامتیں ہوں جس سے یہ لگ رہا ہو کہ یہ بلانڈ پریشر اس وقت کسی آزا کو نقصان پہنچا رہا ہے تب تو دوا کی ضرورت ہے اور پھر اگر یہ بی پی صرف ریلیکس کرنے سے ٹھیک ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے کہ نارمل حالات کے بی پی کو چیک کرنا ہے کہ وہ بڑھا ہے یا نہیں ہے اگر وہ بھی بڑھا ہو اور اگر آپ کو کوئی رسٹ فیکٹر نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے تو مہینے دو مہینے تک آپ یہ منیٹرنگ کر کے اور پھر یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو بلڈ پریشر کا مرض ہے یا نہیں ہے اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے یہ سمجھنا کہ وقتی بڑھنے والا بلڈ پریشر ہائپرٹینشن کا مرض نہیں ہوتا یہ ان کیفیات کا ایک رییکشن ہے جو آپ کو وقتی طور پر اس علامت سے یا اس کیفیت سے کوپ کرنے کے لیے ہو رہا ہے تو برائے مہربانی وقتی بلڈ پریشر بڑھنے پر دوائی شروع مت کریں آپ کو پراپر ورک اپ پراپر تشخیص اور پراپر مانیٹرنگ کی ضرورت ہوتی ہے اپنے بلڈ پریشر کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے تھینکیو ویرے مچ مانیٹرنگ کی ضرورت ہوتی ہے مانیٹرنگ کی ضرورت ہوتی ہے موسیقی